بسم اللہ الرحمن الرحیم سستان و بلوچستان میں معروف سنی عالم ادین مولوی عبدالواحد ریگی کے اغوا اور قتل کی مضامت کرتے ہوئے کہایا کہ اس قنام نے جرم کے ذمہ داروں نے در حقیقت خوشحالی اور اتحاد کی مخالف جماعتوں کی خدمت کی ہے آیت اللہ خامنائی نے ایک پیغام میں اس علمناک واقعے پر گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے متعلقہ حکام سے مطالبہ کیا کہ وہ ملوث افراد کے خلافوری اور سنجید کی سے قانونی کاروائی کریں اور انہیں انصاف کے کٹہرے میں لیا جائے اس رحم دل اور بہادر عالم کے اغوا اور شہادت نے میرے دل کو بہت غم سے بڑھ دیا ہے جن ڈاکوں نے یہ جرم کیا ہے وہ ہمارے بلوچھم وطنوں کی خوشحالی اور پوری ایرانی قوم کے اتحاد کے مخالف دشمنوں کے بے عزت کرائے کے سپاہی ہیں ان نے کہا کہ مطالبہ اداروں کا فرض ہے کہ وہ مجرموں کے خلاف تیزی اور سنجید کی سے قانونی چارہ جوئی کریں اور انہیں سزا دیں آیت اللہ خامنائی نے سنی عالم دین کے اہل خانہ اور صوبہ سستان اور بلوچستان کی تمام آبادی بالخصوص خواش کے باشندوں کے ساتھ تازد کے اور تمام ایرانیوں پر خدا کی رحمت کی دعا کی واضح رہے کہ ایران کی فضارت انٹیلیجنس نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ اس نے مولوی عبدالواحد ریگی کے قتل کے پیچھتین اہم دہشتکارت اناثر کی نشاندے ہی کر کے انہیں گرفتار کیا ہے بیان میں کہا گیا کہ یہ دہشتکارت اناثر شہید کے قتل کے بعد ملک سے فرار ہونے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے جب انہیں گرفتار کیا گیا سنی عالم دین جنوب مشرقی صوبہ خواش میں امام حسین مسجد میں نماز جمعہ کے امام تھے وہ مدرسے کے بھی استاد تھے وہ مسجد میں موجود تھے لیکن نہ معلوم افراد نے انہیں پچھلے دروازے سے بلایا اور انہیں گاڑی میں بٹھایا بعد میں ان کی لائش سڑک کے کنارے سے ملی وہ ایسے عالم دین تھے جو شیعہ سنی اتحاد کے قائل تھے ان کو اسی بنا پر دمکیاں بھی دی گئی تھی